نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایکسرن سپریچول آپ کے ساتھ میں ہوں رینا دھارم اور جوتش میں شنی کو بہت مہتپون درچہ دیا گیا ہے کیونکہ شنی کی قرپہ ویکتی کو راجہ بنا دیتی ہے اور وہیں شنی کی ناراض کی جاتا کا جیون تباہ بھی کر دیتی ہے اسی لئے لوگوں کے مند میں شنی دیو کے پردی ڈر کا بھاو رہتا ہے ساتھی لوگ شنی کو پرسند کرنے کے جتن بھی کرتے رہتے ہیں خاص دور پر جن لوگوں کی کنلی میں شنی دوش ہو جن پر شنی کی ساتھی اٹھائیا چل رہی ہو انہیں ضرور شنی جہنتی کے دن کو ضروری اپائے کر لینے چاہیے اس سے شنی کے کسٹوں میں رہت ملتی ہے شنی جیسٹ ماسک کے اموشہ کو منائی جاتی ہے اس سال جیسٹ ماسک کے اموشہ تھی 18 ماہ کی رات 9 بچ کر 44 منٹ سے شروع ہو کر اگلے دن یعنی 19 ماہ کی رات 9 بچ کر 24 منٹ تک رہے گی اسے میں اودیہ دیتی کے انصار اموشہ کو اور شنی جہنتی 19 ماہ 2023 شکروعہ کو منائی جائے گی شنی جہنتی 19 ماہ کو شنی دیو کی پوجہ کرنے کا شروع مورد سبہ 7 بچ کر 11 منٹ سے لے کر سبہ 10 بچ کر 35 منٹ تک ہے وہیں دو پہر کا مورد 12 بچ کر 18 منٹ سے لے کر دو پہر دو بجے تک کا شروع ہے شام کے سمجھ شنی دیو کی پوجہ کرنے کا شروع مورد 5 بچ کر 25 منٹ سے 7 بچ کر 7 منٹ تک رہے گا اس کے علاوہ شنی جہنتی پر اموشہ کے دن پڑتی ہے گریبوں اور سہائیوں کی مدد کرنے سے انہیں دان دینے سے شنی پرسند ہوتے ہیں ساتھ ہی ہندو دھر میں اموشہ کے دن دان پڑھنے کرنا بہت فلدائی منہ جاتا ہے لہذا شنی جہنتی کے دن اپنی سامرتی کے انصار کالے جوتے کالے کپڑے اناج جوتے کالی اڑا دادی کا دان کرنا چاہیے گریبوں کو بھوجن کرانا چاہیے شنی جہنتی کے دن چندے پر سرسو کا تیل چڑھائیں شنی منٹر کا چاپ کریں اسے جیون کے سارے دکھ کسٹ دور ہوتے ہیں کنلی میں شنی دوش اور شنی دیو کی پوجا کرتے سمیں پوجن کی سامگری میں تیل اڑت کالی میرچ موہ فلی کا تیل لانگ تیج پتہ اور کارا نمک سامل کریں اسے شنی کے پرکو کا پرباو کم ہوتا ہے شنی جہنتی کے دن کسی گریب اور صحیح مہندکش مزدور کا اپمان کرنے سے بچے کتے کو نہ زتائیں چھوٹ نہ بولیں کسی کو دھوکہ نہ دیں ایسا کرنا آپ کو شنی کے پرکو کا بھاگی بناتا ہے اگر آپ کو ہماری اجان کر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بڑیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی با لائکن دبانا نہ بھولیں